اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے دو لیکچر سے پریادک ٹیبل میں ایلیمنٹس کی فیزیکل پروپرٹیز ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم فیزیکل پروپرٹیز کے حوالے سے اپنا تھرڈ لیکچر ریکارڈ کروائیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کچھ یہاں دہانی کے لیے ہم آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ فیزیکل پروپرٹیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہیں ان میں اٹومک سائز آئونائزیشن نرجی الیکٹران افینلٹی مٹللک اور نان مٹللک ریکٹر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ آکسیڈیشن سٹیٹ ہائیڈریشن انرجی اینڈ الیکٹرو نیگٹیوٹی اٹومک سائز آئونائزیشن نرجی الیکٹران افینلٹی مٹللک اور نان مٹللک الیکٹران افینلٹی تک ہم نے اپنا لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا آج ہم مٹللک اور نان مٹللک ریکٹر اور الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی پہ بات کریں گے اگر کسی کو ہمارے پچھلے لیکچر دیکھنے ہے تو وہ یوٹیوب پہ جا کے ہمارے پچھلے لیکچر بھی دیکھ سکتا ہے ہاں جی آج ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے مٹللک اور نان مٹللک ریکٹرز کے بارے میں تیزی زبان میں صورت شمشیر چاہیے فولاد کا قلم دم تحریر چاہیے میٹلز کیا ہوتی ہیں میٹلز کیمیکلی ایسے ایلیمنٹس کو کہتے ہیں which have a tendency to lose electrons and farm positive ions are called میٹلز میٹلز کے ویلنس شیل کے اندر جو ہے وہ loosely held electron ہوتے ہیں اور وہ loosely held electron جو ہیں وہ move کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں solid lattice کے اندر اور اس کے علاوہ اسی property کی وجہ سے میٹل جو ہیں وہ کرنڈ کو conduct بھی کروا سکتے ہیں دوسری property ہے جی میٹلز are characterized by their nature of readily giving up electrons metals comprise of more than 75% of all non elements ہاں جی ہم نے آپ کو اپنے ایک lecture میں بتایا تھا کہ total naturally طور پہ پائے جانے والے elements کی تعداد 94 ہے اور 94 میں سے round about 70 تو metals ہی ہیں باقی non metals ہیں اور metallides ہیں most of them appeared on the left hand side of predict table جو left side پہ ہے وہ سارے تقریباً metals ہیں وہ آگے جا کے آپ predict table میں مزید اس کے concept clear ہو جائیں گے metals are usually solid at room temperature metal جو ہوتی ہیں وہ room temperature پہ solid ہوتی ہیں except mercury mercury جو ہوتا ہے وہ room temperature پہ liquid ہوتا ہے تو metal یہ آپ سب نے mercury کو دیکھا بھی ہوگا لیکن کچھ اس کے laیوہ اور بھی metals ہیں جو liquid شکل میں عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہیں سیزیم ہے روی ڈیم ہے یہ بھی 28 سیزیم کا melting پوائنٹ ہے اور 39 روی ڈیم اس وجہ سے عام روی ڈیم اور سیزیم ہے وہ بھی liquid شکل میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں they have high melting and boiling points are good conductor of heat and electricity ٹھیک ہے جی metals کے بارے میں ایک اور property ہوتی ہے metals form basic oxides metal کے بارے میں یہ ایک بات جو ہے آپ کی ٹیکس بکس میں لکھی ہوئی ہے metals basic oxides بناتے ہیں لیکن یہ صرف ایک بات ہے لیکن آپ یاد رکھنی ہے کہ metal صرف basic oxides نہیں بناتے metal amphoteric oxides بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے basic oxides کے بارے میں ڈسکس کر لیں کہ ہم کیوں کہتے یہ basic oxides بناتے ہیں جی سوڈیم oxide ہے اس کو ہم water میں ڈالیں تو naoh produce ho that is a strong base تو اس کا مطلب یہ ہے کہ basic oxides کو کہا جائے گا جب وہ water کے اندر ڈالا جائے تو base produce کریں similarly calcium oxide water میں ڈالیں تو calcium hydroxide produce sodium hydroxide calcium hydroxide or magnesium hydroxide they are all bases اب دوسرا کے ساری metal صرف یہ نہیں کہ وہ صرف base بنانے کی صلاحید رکھتی ہیں یا ان کی nature صرف base کی ہے یہ amphoteric rector بھی رکھتی ہیں جیسے کہ zinc oxide zinc coxide co جب hcl reaction کروا جائے تو zinc chloride that is a salt اور zinc oxide co base reaction کروا جائے تو zinc sodium zinc cate salt بنتا ہے تو amphoteric oxides ان کو کہتے ہیں جو reaction کر سکتی ہوں acid کے ساتھ بھی اور base کے ساتھ بھی ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ کہ metals جو ہیں وہ اور یہ amphoteric oxides بھی بناتی ہیں ٹھیک ہے جی اب اگلی بات کریں گے ہم non metals کے حوالے سے non metals do not lose electron but take up electron to farm corresponding inines بالکل metals کے opposite ہوتی ہیں non metals metal جو ہے وہ جلدی سے electron lose کرنے کی tendency رکھتی ہیں اور non metal جو ہیں وہ electron accept کرنے کی زیادہ tendency رکھتی ہیں non metals are located at the top right hand side of predictable non metals are usually solid and gases زیادہ تر جتنی بھی ہمارے پاس non metals ہیں تو ان non metal میں سے mostly gases میں ہوتی ہیں صرف ایک non metal جو bromine ہے وہ room temperature پہ کیونکہ اس کا melting اور boiling پوائلنگ پوائلنگ لو ہوتا ہے اور یہ پور conductor ہوتے ہیں electricity کے اور heat کے حوالے سے تقریبا non conductor ہی کہہ دیتے ہم ان کو non metallic character increase with the increase in atomic number across the period ہم left to right move کریں تو atomic number increase ہوتا ہے item کا size decrease کرتا ہے اور non metallic character increase کرتا ہے اور non metal جو ہیں وہ acidic oxides بناتی ہیں جیسے کہ metal basic oxide بناتی تھی اور non metal جو ہیں وہ acidic oxide بناتی ہیں sulfur tri oxide that is the oxide of non metal جب اس کو water میں ڈالیں گے sulfuric acyl produce ہوگا تو جب oxide water میں ڈالے جائے تو acid produce کرتی ہیں تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے دے آردہ acidic oxides similarly carbon non metal ہے تو oxide کو جب water میں ڈالیں گے تو carbon bonic acid produce ہوگا sulfur tri oxide water میں ڈالیں تب بھی acid produce ہوتا ہے sulfur di oxide کو ڈالیں تو تب acid ہی produce ہوتا ہے دونوں صورتوں کے اندر non metal کے جتنے بھی oxides ہیں وہ mostly water میں ڈیزول ہونے پہ acid ہی produce کرتے ہیں جی اچھا جی metalloids کیا ہوتے ہیں some elements lying at the border of the metallic and non metallic behavior possess the properties of their characteristics of both metals and non metals metalloids جو 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 ہے اور سٹیبم ٹیلوریم ہے یہ سارے metalloids کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ یہ نظر آنے میں بھی metal کی نظر آتے ہیں metal کی طرح شانی لسٹر دیتے ہیں اور metal کی طرح یہ ہرڈ ہوتے ہیں لیکن ان کی جب بانڈنگ دیکھی جائے تو یہ non metallic بھی show کرتے ہیں بانڈ بنانے کے صلاحیت رکھتے ہیں اس وجہ سے تو اس میں دونوں properties پائی جائیں جائیں metal کی properties بھی ہیں اور non metals کی properties بھی ہیں اچھا جتنا بھی آپ کو یہ رڈ شیڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے metals ہیں اور جو blue color میں شیڈ نظر آ رہے ہیں وہ سات آٹ ناؤ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ سترہ اور ایک hydrogen اٹھارہ اٹھارہ تقریبا ہمارے پاس non metals ہیں اور metal کے اتداد کاؤنٹ کریں تو ایک دو تین چار پانچ چھے اور سم ٹائم پلونیوم کو بھی metal میں شامل کر لیا جاتا تو سیون تقریبا metalloids ہیں باقی سارے جو ہیں وہ metals ہیں تو mostly جو ہے elements metallic in nature ہیں اچھا جی predict trend کی بات کریں predict table کے اندر اگر ہم metallic اور non metallic character کا trend چیک کریں تو groups کے اندر top to bottom آتے ہوئے metallic character increase کرتے ہیں enhance ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم left to right move کریں تو metallic character decrease کرتے ہیں اور non metallic character increase کرتے ہیں اچھا دوسرا جو most metallic in characters elements ہوتے ہیں وہ groups کے bottom پہ پائے جاتے ہیں تو پورے predict table میں اگر ہم دیکھیں تو most metallic in character elements ہوں گے وہ alkali metals کے bottom پہ پائے جانے والا cesium ہوگا اور francium ہوگا francium جو ہے اس کے compound تو نہیں discuss کیے گئے نہ ہی زیاد تر books میں آتے ہیں سیزیم کے compound دیکھے گئے ہیں تو اگر ہم cesium کی بات کریں تو cesium that is the most metallic in character اور دوسری طرف most non metallic in character جو ہے ادھر fluorine ہے ٹھیک ہے جی اب metallic character اور non metallic character کے حوالے سے ہم بات کریں تو overall ہم دیکھ رہے ہیں کہ predictable left to right move کرتے ہوئے non metallic character increase ہوتا ہے اور right to left move کرتے metallic character decrease کرتا ہے ٹھیک ہوگی بات یہ overall trend ہوگیا اچھا جی اب اس میں question آتا ہے board point of view سے why metallic character increase from top to bottom reason بتائیں جی کیوں metallic character increase کرتا ہے the metallic character increase as you go down the group since ionization energy decreases going down group ہم نے کل یہ بات discuss کی تھی اپنے lecture میں کہ top to bottom آتے ہوئے ionization energy decrease کرتی ہے ionization energy جتنی کم ہوگی electron کو lose کروانا اتنا آسان ہوتا ہے electron کی tendency lose ہونے کی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اسی وجہ سے ان کا metallic کریکٹر بھی بڑھ جاتا ہے تو دوسری لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ionization energy that is the index of metallic character کہ آپ ionization energy کو دیکھتے ہوئے metallic اور non metallic character کے بارے میں idea دے سکتے ہیں تو جتنی ion energy کام ہوگی metallic character بھی اتنا زیادہ ہوگا as a result down the group tendency of atom to lose electron become easy in addition atomic radius increase down the group placing the outer electrons further away from the nucleus and making the electron less attracted by the nucleus top to bottom آتے ہوئے atom کا size increase کرتا ہے جتنا atom کا size increase کرے گا electron well shell سے نکلنے یا remove ہونے اتنا آسان ہو جائیں گے تو metallic character بھی اتنا آسان ہو جائے گا تو اس دو بنیادوں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ metallic character top to bottom increase ہوتا ہے ایک تو ionization energy کام ہوتی ہے لیکن ionization energy کام ہونے کی ہمارے پچھلے lecture کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ایک topic ہے one of the most familiar property of metal is the electrical conductivity conductivity metal کی سب سے زیادہ familiar property ہے electrical conductivity conductors are material with loose attached valence electrons metals کے پاس صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ electron کو conduct کروا سکیں اور electron کی conductivity ہوتی ہے valence electron کے move کرنے کی وجہ سے اور valence electron move آسانی سے تب ہی کر سکتے ہیں جب وہ loosely held ہوں گے جن لی electrical conductivity increase from top to bottom electrical conductivity top to bottom increase کرے گی definitely top to bottom loosely held electron جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو remove کروانا آسان ہوتا ہے elements of 1B which are coinage metals transition metals کے class which have extraordinary conductivity non non metals are non conductors non metal جو ہیں وہ بہت پور ہوتے ہیں conductor ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں non conductor کہا جاتا ہے trend of electrical conductivity in transition metal is not regular کہ ہم جو ہے وہ S block elements اور P block elements میں تو یہ trend جو ہے وہ regular manner میں بتا سکتے ہیں کہ top to bottom آتے ہوئے alkaline metal اور alkaline earth metal میں electrical conductivity جو ہے وہ increase کرتی ہے اور left to right move کرتے ہوئے decrease کرتی ہے transition metal میں ہے تو یہ trend جو ہے conductivity کا regular نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں metallic character increase کرتا ہے اور non metallic character increase کرتا ہے from right top سے left bottom کی طرف آتے ہوئے metallic character increase کرتا ہے اور اسی طرح opposite non metallic character increase کرتا ہے جب آپ bottom left سے right top کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو electrical conductivity بھی اسی حوالے سے change ہوگی جب metallic character change ہوگا تو metallic character ہمارا right to left increase کر رہے ہے تو اسی طرح electrical conductivity بھی right سے left کی طرف increase کرے گی اور top to bottom کی طرف کرے گی اچھا جی اب اسی کے حوالے سے question آتا ہے ڈائیمنڈ is non conductor but graphite is fairly good conductor of electricity اس کی reason کیا ہے حالانکہ ڈائیمنڈ اور graphite دونوں ہی allotrop ہیں carbon کے تو دونوں کے اندر conductivity کے حوالے سے فرق ہے graphite can conduct electricity because of the delocalized electron in its structure اس کے solid lattice کے اندر graphite میں چار میں سے تین electron تو bonded ہوتے ہیں لیکن ایک electron free ہوتا ہے وہ electron جو ہے وہ parallel to the layers جو ہے وہ move کر سکتا ہے اس وجہ سے graphite جو ہے فیرلی good conductor ہے electricity کا لیکن اس کے مقابلے میں جو ڈائیمنڈ ہے اس کے ویلنس شیل میں 4 electrons ہیں تو 4 کے 4 electrons ہی کو ویلنٹ لی بانڈ ہوتے ہیں no one electron is free for movement electrical conductivity بھی نہیں ہوتی امید ہے آپ کو ہمارا آج کا lecture پسند آیا ہوگا کل انشاءاللہ ہم اپنے اگلے lecture کے ساتھ حاضر ہوں گے اسلام علیکم